ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بانش ہوں گے اور میری دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں تو جناب آج میں آپ لوگوں کو بٹر کڑائی بنانا سکھاؤں گی وہ بہت ہی آسان ہے اس کے لیے میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ نمک شامل کر دیا ہے اور ہاف کےجی جو ہے میں نے چکن لیا ہے اور چکن کے جو میں نے چھوڑے چھوڑے کی ہے بڑے میں نے اس میں پیسز نہیں رکھے اور زیادہ تر کوشش کیجئے جو مطلب ہے کہ جو بریس کے پیسز ہوتے ہیں وہ ہی زیادہ لیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھا مزیدار اور بھی اچھی کڑائی بنیں گے اس کے لیے تو جناب اس کو جو ہے نا میں نے جو فلیم ہے وہ میں نے ہائی رکھا ہے لو فلیم پر آپ رکھیں گے تو اس میں پانی آجائے گا تو آپ نے لو نہیں رکھنی ہے آپ نے اس کو ہائی رکھنا ہے اور ہائی فلیم پر آپ نے اس کو اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ جو ہے گولڈن براؤن نہ ہو جائے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ گولڈن بر تک فرائی کرنا اس کے لیے اس کے لیے تو اک پڑی یک یہ کال آپ 他ھ سے اور اچھے اس کے لیے تو میں نے اس کے لیے تو میں نے اس کے لیے تو میں نے اس کے اندھر دو سکر لیے完了 knife دائیں گے اسے لیے اب ہیئے میں نے اندھر دو کھانے کے چمچ میں نے شامل کر دیا اور اس کو بھون لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا اس میں سے نکال دیا کیونکہ یہ بٹر چکن کڑائی ہے تو پھر ہم نے اس میں بٹر میں ڈال لیا اس کے اندر میں نے تین میڈیم سائز کے ٹاماتر وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ٹاماتر کے بعد ہم دوبارہ سے اس میں دو ٹیبر سبون ازر الیکسن ڈالیں گے اس سے فلیور اور زیادہ انہینس ہوگا اور زائی کا زبادہ دس اور بھی ہو جائے گا اب میں نے دھکا لگا دیا تھا اور پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کے چھلکے ہیں ٹاماتروں کے وہ میں نے نکال دیا نکال رہی ہوں بلکے میں اور اس کے میں بنائی کر رہی ہوں چھلکہ ہٹانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹاماتر کو ہمیں بلینڈر میں بلینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گے یہ اتنی زبدہ سمیش ہو جائیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گے چھلکہ آپ نے بہت تیز نہیں رکھنا کیونکہ شروع میں ہم نے جب فائک کرنا تو ہم نے تیز رکھا تھا آپ جناب ہم تیز نہیں رکھیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں جیسے جیسے اس کی بنائی کروں آپ کو ٹاماتر کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا اچھا کہ ٹاماتر کھے ٹاماتر یہ بھی اتنے موٹے موٹے جناب آپ بٹر کڑائی ہیں تو آپ اس کے اندر میں سو گرام بٹر ڈال دوں گی بٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے آپ کی مرضی ہے اگر آپ اوئل زیادہ ڈالنا چاہے تو آپ اس میں اوئل اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اوئل کتنا زیادہ مہنگا ہو چکے تو زیادہ نہیں ڈالیں تو بہتر ہے باقی آپ کی مرضی ہے اب اس کے اندر میں دھائیں دھائیں میں نے اس کو پھینڈ لیا اور 4 ٹیبر سپون میں دھائیں شامل کر دیا یہ آپ نے اپنے لاز میں ڈالنا ہے اور میمینز اب میں نے اس کے اندر ایک چمچ ایک چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر چکن پوٹر کا ڈال دیا اور ہاف شملہ میج میں نے اس کو جولین کٹنگ کر کے اس میں شامل کر دی اور اس کے میں ہلکی سی بنائے کر یہی سی طرح آپ نے لاز میں ڈالنا ہے اینڈ میں ڈالنا شروع میں نہیں ڈالنا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شملہ میج جو ہے وہ نہیں رہ گی اب مجھے بہت زیادہ خوشک خوشک کڑائی نہیں پسند ہے تو میں نے اس میں تھوڑا پانی شامل کیا آپ کے اپنی مرضی اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ مد ڈالیں آپ اس میں اوئل زیادہ ڈال دیں تھوڑا سا اوئل ڈال دیں تو آپ کے لئے ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی گریبی چاہیے کیونکہ میرے گھر والوں میں پسند کرتے ہیں گریبی کو لاز میں آپ نے ادرک لینی ہے باریک باریک کٹ کر کے اس میں شامل کر دینی ہے اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر وہ آپ شامل کر دیں گے آخر میں جب آپ صرف کر لیں گے بس آپ نے چولہ بند کرنا ہے اللہ حافظ بے موسیقا